اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت یہودی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے تھے بیر روم ایک قوان تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا وہ اس یہودی سے پانی قریدتے تھے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ قوان فروخت کر دو اس نے کہا میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں بیچوں گا یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ آدھا بیچ دیں اور قیمت پوری لے لیں وہ یہودی نہ سمجھ سکا اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے یہودی نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ آدھا حق دوں گا اور قیمت پوری لوں گا چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھا حق دے دیا اور کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں اور دوسرے دن ہم پانی نکالیں گے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیسے دے دیئے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کافر سب غیر قیمت کے اللہ کے لیے پانی استعمال کریں جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کون ہوتا تھا چنانچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی آپ مجھ سے باقی آدھا بھی قرید لیں آپ نے باقی آدھا بھی قرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا خطابات فقید جلد نمبر نو صفحہ نمبر تری سیون جزاقاللہ گیارہ بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر